ایک تو یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ انتظامیہ نے یا اسٹابلشمنٹ کہیں آپ انہوں نے یہ ملاقات فیسلیڈیٹ کروائی ہے صبح جو سات بجے ہوئی ہے کیونکہ کل تک یہ کنفرم تھا کہ سنابات کی انتظامیہ نے پیٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہیں دی پاکستان طریق انصاف کی طرف سے بھی جو بیانات آ رہے تھے انکروڈنگ ان کے جو چیف منسٹر ہے خیب فکرون پاکے وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی کاؤسٹ پہ ہم یہ جلسہ کریں گے چاہے ہمیں رکاوٹ عبور کیوں نہ کرنی پڑے تو کل رات تک یہ پوزیشن تھی پھر رات گئے میسیج آتا ہے جو آزم سواتی نے کہا کہ میسیج آیا کہ اڈیالا جیل جائیں ملاقات کریں اور پھر سات بجے ملاقات ہو بھی گئی تو انتظامیہ نے فیسلیٹیٹ کروائی ہے اب سوال یہ ہے جس پہ ہم سب سپیکولیٹی کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ ہوا کیا ہے کیا باقاعدہ کوئی ایسی دھمکی دی گئی ہے خبردار کیا گیا ہے کہ اگر آپ جلسہ کریں گے تو فلاں فلاں آپ کے ساتھ ہو جائے گا اس وجہ سے کیا طریقہ انصاف پیچھے ہٹی ہے یا ان کو یہ بتائے کہ آج جو ہے ایک مذہبی جماعت کا بھی یہاں پہ احتجاج ہے سپریم کورٹ میں کیس بھی ہے بنگلہ دیس کا ٹیس میچ بھی جاری ہے تو ہم سیکیورٹی نہیں پروائیڈ کر سکتے ہیں مسئلہ ہوگا معاملات بگڑ سکتے ہیں تو لہٰذا آج آپ اس جلسے کو موخر کر کے آٹھ سپتمبر کو لے جائیں اب اس کا جواب تو اسی وقت ملے گا جب آٹھ سپتمبر جس کے حوالے سے آج خبر آئی کہ اس کی اینو سی بھی مل گئی یہ طریقہ انصاف کو اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو سیکیورٹی بھی پروائیڈ کریں گے لیکن مشروط بھی ہے شہزاز صاحب یہ جو اجازت نامہی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں بھی یہ شرط ہے کہ یہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے یہ اینو سی بھی کینسل ہو سکتا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں اگر آٹھ سپتمبر کوئی جلسہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کفامو تفہیم سے آج معاملہ حل ہو گیا تھا ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی کہ آج کی تاریخ آج کا دن موضوع نہیں ہے تو اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں اگر یہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب تاریخ انصاف کو ایسا ہی کوئی پیغام دیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ پیچرڈ گئے تاریخ انصاف میں کچھ لوگ ہیں انہوں نے بھی آج یہ بات کہی ہے کہ حکومت ہمارے اس جلسے کی آڑ میں انتشار پھیلانا چاہتی تھی اور پر ذمہ داری ہم پر ڈالی جاتی ہے اب یہ وہ باتیں جو کہ تاریخ انصاف کے سیکلز میں کافی دنوں سے چل رہی ہیں لیکن یہ واضح طور پر مجھے نہیں اٹلیس میرے پاس یہ اطلاعات نہیں ہے کہ کیا تاریخ انصاف کو خبردار کیا گیا ہے کہ آپ نے نہیں نکلنا ہے اور آپ نکلیں گے تو آپ نے تاریخ بہت برا ہوگا یا آپ کے جلسہ بری طرح نکام ہو جائے گا یا جو ہے ایک انڈرسٹیننگ کے تحت انتدامیہ سے یہ سٹلمنٹ ہوئی ہے کہ آپ جلسہ نہ کریں اور کسی اگلی تاریخ کو کر لیں کیونکہ آج جو ہے صورتحال خراب ہے